حاضرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزدان صاحب الشاکر وفاقی دار القومت السلام آباد سے کچھ ستازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں کل کا جو قاضی فائد عیسیٰ صاحب کا فیصلہ اس کی بازگشت ابھی تک سنائی دے رہی ہے اور یہ سنائی دیتی رہے گی دنیا بھر میں اس فیصلے پر تنقید نہیں ہو رہی بلکہ تھو تھو کیا جا رہا ہے اور وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ وہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق دیا گیا ہے بلکہ وہ فیصلہ نہ صرف آئین اور قانون کی برعکس بلکہ جمہوری روایات کے برعکس اور اس حق تک برعکس ہے کہ وہ بنیادی انسانی حقوق کے بھی اس میں خلاف وردیاں کی گئی ہیں کیونکہ آئین پاکستان یہ حق دیتا ہے شہریوں کو کہ وہ اپنے آزادانہ طریقے سے اپنی پسند کے مطابق کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ایفیلیٹ ہو سکیں اپنی پسند کی سیاسی جماعت جوائن کر سکیں اپنے پسند کے امیدواروں کو منتخب کر سکیں آزادانہ اور غیر جانب دانانہ طریقے سے شفاف طریقے سے لیکن سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے جو کہ دیس پس قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے تحریر فرمایا اس فیصلے کے بعد وہ بنیادی انسانی حقوق پاکستان کے کروڑوں عوام کا بنیادی انسانی حقوق سلک کر لیے گئے ہیں اور ان کو پامال کر دیا گیا ہے اور یہ سب کچھ ایک ایسی سیاسی جماعت اور ایک ایسے سیاسی رہنما اور لگ لگ کمپنی کے لیے کیا جا رہا ہے جس کے بارے میں سو فیصل یقین ہے پاکستان کے عوام کو پاکستان کے اداروں کو وہ خاص سیول ہیں یہ ملٹری ہیں کہ وہ نہیں کامیاب ہو سکتا وہ نہیں جیت سکتا اس لیے ان کو جتوانے کے لیے ان کو کامیاب کروانے کے لیے یہ سارے کا سارا ایک دھونگ رچایا گیا اور دو دن جو سپریم کورٹ نے سماعت کی اس سماعت کو جو لائف سماعت تھی اس کو سنا گیا دیکھا گیا پرکھا گیا تو جو قاضی فائد عیسی صاحب کے طرف دار تھے کھا وہ وکلا تھے یا ادروائز تھے وہ بھی قاضی فائد عیسی صاحب کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک غیر آئینی اقدام کیا ہے آپ نے آئین شکنی کی ہے اور اگر کوئی جج آئین شکنی کرے کیونکہ کل تک جیسٹس قاضی فائد عیسی صاحب دوسرے عونرور ججز کے بارے میں خطوط تحریر کیا کرتے تھے وہ بھی اور ان کی اہلیہ بھی لیکن کل انہوں نے ایک بھرپور طریقے سے اپنے ہر اس الزام کو درست ثابت کر دیا جو کہ ان پر لگایا جاتا تھا البات ابھی تک یہاں پر ختم نہیں ہوئی کیونکہ ایک طویل عرصے تک اس فیصلے کو محفوظ رکھا گیا اور دو دن پہلے تو کھینچا گیا بہت زیادہ کھینچا گیا دو دن سماد حالانکہ یہ کیس جو ہے وہ دو دن سے دو گھنٹے سے زیادہ کتھا نہیں جو کہ ہمیں نظر آ رہا تھا لیکن چونکہ ایک محل بنایا جانا تھا اور کچھ اقدامات کیے جانے تھے میں آپ کو اس کے پسمندر میں تھوڑا سا بتا دوں کیونکہ ابھی کھیل ختم نہیں ہوا کھیل ابھی جاری اور ساری ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ بیٹ کا نشان واپس لے لیا گیا ہے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا ہے ابھی بھی ان میں ہمت نہیں ہے کہ وہ مقابلہ کر سکیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انتخابی نشان واپس لے لیا پاکستان تحریک انصاف کو بطور سیاسی جماعت الیکشن میں حصہ لینے سے روح دیا گیا اور انڈائریکٹلی جو کام کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ایک بڑی سیاسی جماعت کو توڑ دیا گیا ہے ختم کر دیا گیا ہے قلعظم قرار دے دیا ہے یہ کام کیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو کہ کسی بھی صورت میں کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہے اور یہ فیصلہ یہ فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے مستقبل میں کسی بھی لمحے مستقبل میں ان کے لیے یہ وبالے جان بن جائے گا اور یہ فیصلہ ان کے لیے کئی کئی مصیبتیں جو ہے وہ سامنے لے کے آئے گا چاہید ان کو اس بات کا ادراف نہیں لیکن چھوٹیں ان کی ساری پروپرٹیز جو ہیں موسٹ بھی باہر ہیں اور اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان میں بیام ہی نہ کریں کیونکہ وہ جب بھی چھوٹیاں ہوتی ہیں تو وہ بیرون ملک کی جاتے ہیں اور پھر ان پر جو الزام تھا وہ الزام بھی بدستور موجود ہے اور اس الزام کی بھی ایف بی آر کے پاس تحقیقات بھی موجود ہیں یہ تو سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ اس کو چھیڑنا نہیں ہے اور اس تحقیقات کو استعمال بھی نہیں کرنا بہرحال اس پہ بات ہو رہی ہے اور آگے بات چل رہی ہے لیکن اس کے پرلل کل ایک طرف فیصلہ سنایا جا رہا تھا فیصلہ محفوظ تھا سماعت چل رہی تھی پرلل کیا ہو رہا تھا وہ میں آپ کو بتا دوں پرلل الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو پورے کا پورا ایک انسٹیوشن ہے وہ بھی اس پلین کا اس پروجیکٹ کا حصہ تھا اور وہ امیدوار جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈرز تھے ان کو بھی اور جو پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے ٹکٹ ہولڈرز تھے ان کو بھی وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا اور پوائنٹ آؤٹ کر کے رات تقریباً پانچ بڑے تک تھا ٹالیف ٹکٹ تخصیم کرنے کا سمبل آؤٹ کرنے کا تو وہ کیا کر رہے تھے پانچ سے سات بڑے تک انہوں نے ڈیلے کیا پھر سات سے نو بڑے تک کیا پھر نو سے دس بڑے کا ٹائم کیا پھر سادہ گیارہ بڑے کا کیا پھر بارہ بڑے تک کیا اور یہاں تک کہ فیصلہ آ گیا اس طرح فیصلہ اس وقت فیصلہ آیا جب پاکستان تحریک انصاف کے تمام امیدواروں کو الیکشن کمیشن آف پاکستان ریٹرننگ آفسوں کے ذریعے ازاد امیدوار ڈیکلیئر کر چکا تھا اور ان کو انتخابی نشان الاؤٹ کر چکا تھا یہ ایک تہشدہ پلاننگ کے تحت ہو رہا تھا کیونکہ بریشتر گوھر جو ہیں وہ کمرہ عدالت میں تھے کمرہ عدالت نمبر ایک میں تو انہیں صحافی نے پوچھا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کو چینک کا نشان الاؤٹ کر دیا گیا انہوں نے کہا میں تو یہاں بیٹھا ہوں اور از خود پتہ نہیں تھا اور سسٹم ہائیڈرٹ سسٹم جو ہے وہ کل آن تھا اور ایک طرف قاضی فائزہ صاحب چیمبر میں موجود تھے اور غرازی کر رہے تھے اپنے ایک ساتھی جج کو اور جبکہ ایک معاملہ اس وقت بھی ایک اطلاع یہ بھی تھی کہ جو جیسے این پی کو ایک فیصلہ دیا گیا کہ ان کو انتخابی نشان بھی الاؤٹ کر دیا گیا ان کا انٹرپارٹی الیکشن بھی منظور کر لیا گیا اور ان کو دو لاکھ روپے یہ تھی ایک تدویز یہ دی گئی کہ آپ سمبل واپس نہ لیں ان کو فائن کریں اور الیکشن ہونے دیں اور پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن میں حصہ لینے سے نہ روکا جائے لیکن اس پر بات نہیں بنی اور قاضی فائزہ صاحب اس پروجیکٹ کا بالآخر حصہ قرار پائے مبینہ طور پر جس کی الزام جس کا الزام ایک طویل عرصے سے برسر عام عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنما اور وقلہ جو ہے وہ علیل اعلان کہہ رہے تھے کہ یہ کچھ ہونا ہے تو بارال یہ جو چیزیں ہیں یہ سامنے آگئیں اور الیکشن کمیشن نے پانچ مرتبہ کل انتخابی نشان الارٹ کرنے کا وقت بڑھایا اور یہ چار بجے سے سٹارٹ ہوا پھر سات بجے گیا پھر نو بجے گیا پھر سادھے دس بجے گیا پھر گیارہ بجے گیا اور پھر سادھے گیارہ بجے تک گیا اور ادھر سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور ادھر سے پاکستان تحریک انصاف کے تمام امیدواروں کو ازاد ڈیکلئر کر دیا الیکشن کمیشن نے از خود فیصلہ آنے سے پہلے پہلے یہ اس لیے کیا جا رہا تھا ان کو شاید ہلکی سی تھی کہ شاید یہ بات نہ بنے اور شاید وہ ون پرسنٹ لیکن جس انہماق سے اور جس تندہی سے اور جس جذبے اور جوش سے قاضی فائز صاحب نے وہ فیصلہ فیصلہ تو نہیں کہنا چاہئے وہ ایک خبر سنائی جیسے ایک ریپورٹر کی خبر ہوتی ہے وہ خبر جب سنائی تو اس کے بعد سب کو پتا چلا کہ نہیں قاضی فائز صاحب تو ہم سے بھی ہمارے تصور سے بھی آگے جو ہیں وہ مطی اور فرما بردار ہیں تو بارال یہ سب کچھ ہوا اب آتے ہیں ہی اگلے محلے میں اگلا محلہ یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ انتخابی نشان آزاد امیدواروں کو آزاد امیدوار ڈیکلر کر دیا گیا پاکستان ٹیڑکین صاحب کے تمام امیدوار آزاد امیدوار ڈیکلر کر دیا گیا ان کو انتخابی نشان از خود آلوٹ کر دیا گیا اور انہوں نے الیکشن کمپین بھی شروع کر دی لیکن ہر امیدوار کے ہر امیدوار کے جو بینر ہیں پوشٹ ہیں اس میں عمران خان کی تصویر موجود ہے عمران خان کی تصویر موجود ہے پاکستان ٹھری کے انصاف کا جھنڈا موجود ہے اور مختلف جو ہیں حلقے کام اختلف امیدوار یہ کام کر رہے ہیں اور ابھی تک ابھی تک جو ہے ان کو اتنا خوف ہے کہ ایک اور رات بتا دوں کہ پہلے سے یہ فیصلہ جو تھا یہ تہشدہ فیصلہ تھا اس کی بشا یہ ہے کہ پاکستان مسلم دیگ نواز پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی تھی کہ مسلم دیگ نواز جو ہے وہ الیکشن کمپین سٹارٹ کر رہی اور مسلم دیگ نواز کے اندر سے بھی آوازیں آ رہے تھیں عام جو ورکر تھا اور پھر اسی طریقے سے دیگر جو جماعتیں ہیں وہ بھی یہ کہہ رہی تھی کہ مسلم دیگ نواز جو ہے وہ الیکشن کمپین سٹارٹ یونی کر رہی تو رانہ سلاملہ صاحب نے اعلان کیا اور پاکستان مسلم نواز نے کہ وہ پندرہ جنوری سے اپنی انتخابی مہم شروع کریں گے اب پندرہ جنوری کی تاریخ انہوں نے پہلے سے بھی ہوئی تھی اور آج ہے چودہ جنوری اور فیصلہ آیا تیرہ جنوری کی شام کو رات کو تیرہ جنوری کی رات کو فیصلہ آتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو انتخاب سے آؤٹ کر دیا جاتا ہے بلے کا نشان واپس لے لیا جاتا ہے اور یہ سارے کا سارا کام تیرہ اور چودہ رات چودہ کی درمیانی شب اور آج ہے بریک یعنی کہ اتوار کا دن ہے تو کل سے پاکستان مسلم نواز اپنی الیکشن کا پینٹ سٹارٹ کرے گی اور آج سے ان کے امیدوار جو ہیں وہ کارنر میٹنگز انہوں نے سٹارٹ کر دی ہیں اب یہ ہے معاملہ کے پہلے سے یہ شرط آئید تھی پہلے سے یہ موہدہ تھا جس لندن موہدے کا ذکر کرتے ہیں عمران خان صاحب جو کہ جیل میں مقید ہیں تو وہ اسی معاملہ کا تذکرہ کر رہے تھے کہ یہ سب کچھ ہوگا اور اس کے بعد پھر یہ الیکشن کروائے جائیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بھی اس وقت بھی سیچویشن یہ ہے کہ الیکشن ہونے کا الیکشن ہونے سے یہ ابھی بھی گھبرا رہے ہیں اور اس صد تک گھبرا رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ بلے کا نشان تو واپس ہو گیا لیکن عمران خان کی تصویر تو امیدواروں کے ناموں کے ساتھ بینرز کے ساتھ پوسٹس کے اطلاعات آویزہ ہوں گی اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار موجود ہوں گے اور وہ الیکشن لڑیں گے اور الیکشن جیتیں گے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ ڈینک ہے وہ تو کہیں زیادہ نہیں گیا وہ تو عوام تو موجود ہیں اور جنہوں نے ووٹ ڈالنا ہے وہ بلے کو کے بجائے ان کا ووٹ جو ہے وہ تو عمران خان کا ووٹ ہے اور جس امیدوار کو عمران خان ڈیکلر کریں گے کہ یہ میرا امیدوار ہے ووٹ تو اسی کو جائے گا تو ابھی بھی اس وقت تک بھی جو صورتحال ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ یہ بہت ہی ایزی فیل کر رہے ہیں ایزی نہیں فیل کر رہے ہیں کافی پریشان حال ہیں اور اس کی پریشانی کی وجہ میں آپ کو ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی سینیٹر ہیں فلک ناز چترالی وہ بہر میں ملک جا رہی تھی اور ان کو فلک ناز چترالی نے پرواز ایکے سکس ون فائی کے ذریعے دبائی جانا تھا لیکن انہیں آف لوڈ کر دیا گیا فلک چترالی سینیٹر کو آف لوڈ کر دیا گیا اور کہا گیا چاہی آپ کا نام جو ہے وہ سٹاپ لسٹ میں ہے تو یہ سیچوشن ابھی چل رہی ہے اور ایک اور جو خبر ہے وہ ہے کہ ابھی تک بھی الیکشن ملتوی کرنے کی کوششیں جاری و ساری ہیں کیونکہ ان کو یقین نہیں ہے کہ پولنگ ڈے پر یعنی کہ ووٹنگ والے دن ان کے صورتحال ان کے کنٹول میں ہوگی آہ اس لیے کہ سینیٹر میں اب تک تین قراردادیں جمع کروائی جاتی ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ ملتوی کر دیا جائے اور ایک لیٹسٹ جو آئی ہے وہ ہے سینیٹر حلال الرحمان کی طرف سے قرارداد آگئی ہے اور اس میں بھی کہا گیا ہے فاتح سے آزاد سینیٹر ہیں انہوں نے ایک سعادہ جمع کروائی ہے اور اس قرارداد میں کہا گیا ہے کہ شدید سردی اور برفباری خیدر پختونخواہ میں شہلیوں کو ساتھگار محول میں ووٹ ڈالنے سے روک رہی ہے امیدواروں کو الیکشن مہم چلانے میں بے شمار چیلنجز کا سامنا ہے سینیٹر سیکلیٹر میں جمع کروائی جی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ خیدر پختونخواہ میں سیکورٹی خدشات کے باعث امیدواروں کو بیشت گردی کے حملوں کا خدشہ ہے اور صبح کے ووٹرز اور امیدواروں میں احساس محرومی ہے اور خیدر پختونخواہ میں الیکشن تاریخ ویر موضوع ثابت ہو رہی ہے لہٰذا عام انتخابات کو آٹھ فروری کے بجائے موضوع تاریخ تک ملتوی کر دیا جائے یاد رہے کہ چند روز قبل الیکشن کے التواس سے متعلق سینیٹر میں جمع کا ایک قرارداد منظور کیا گیا تھا اور اس کے بعد پھر ایک اور قرارداد آئی تھی جو کہ سینیٹر مشتاق احمد کی جانت سے تھی وہ بھی جمع کروائی گئی لیکن اس کے بعد دو روز اس سے پہلے سینیٹر سیکٹیٹر میں الیکشن ملتوی کرانے کے لیے دوسری قرارداد بھی جمع کروائی گئی تھی تو یہ تفصیل موجود ہے سینیٹر میں قراردادیں آ رہی ہیں ابھی بھی آ رہی ہیں کہ الیکشن ملتوی کر دیا جائے تو یہ اس لیے آ رہی ہیں کہ بلے کا نشان ہو یا نہ ہو پاکستان تحریک انصاف تو موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار موجود ہیں عمران خان صاحب موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم موجود ہے تو وہ جسے کہیں گے وہی پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار ہوگا اور ووٹ اسی طرف جائے گا اور یہ ووٹ دو چار چھے نہیں ہے بلکہ ستر فیصد پاکستان کے عوام اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو خوف ابھی تک موجود ہے